بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کی مصیبت پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں تو انشاءاللہ دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے آمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فضل کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے تو تم لوگ اللہ کی پناہ حادثے نہ جانے دو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سر پر نیکی کی بارش ہوتی ہے بے شک نماز سے بہترین ساتھی ہے دنیا سے قبر تک قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے اور کافیروں کے بیچ فرق صرف نماز کا ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں فضل کی نماز سے پہلے کی دو رکات سنت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا بندے اور کفر کے درمیان جوڑ لگا دینے والی چیز ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرا بندہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد نفل عبادت کر کے مجھ سے اتنا نزدک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانچ نمازیں اور جمعہ کے اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان کے روزے اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کی قبیرہ گناہوں سے بچا جائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ صفحے اول میں کتنا ثواب ہے اور پھر انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے قرآندازی کرنی پڑتی تو وہ قرآندازی بھی کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی نمازوں کو یعنی نفل نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے نماز کب کام آئے گی فضر مرتے وقت زہر قبر میں اثر منکر نکر کے سوالات کے وقت مغرب حساب کتاب کے وقت عشان پول سرات پر گزرتے وقت کوئی عبادت کی چاہ میں رویا کوئی عبادت کی راہ میں رویا عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ کوئی قضا کر کے رویا تو کوئی عدا کر کے رویا نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا بلکہ احمن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا دوستو نماز کبھی بھی نہ چھوڑے اس لیے کی قبروں میں لاکھوں لوگ ترستے رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک سجدہ کر لے نماز وہ رسی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتی ہے زمانہ جب بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے میرے اللہ تعالیٰ ہزار راستے نکال دیتے ہیں نماز کو مت چھوڑنا زندگی کی ساری برکت اسی میں ہے اپنی نظر کی حفاظت کرنا کیونکہ گناہ کی بنیاد یہی سے شروع ہوتی ہے سورج کی کرنے کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاؤں کو روک دیتے ہیں اسی طرح گناہ کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو نماز انہیں روک دیتی ہے کتنا حسین ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور ہمیں وہ کچھ دیر کے بعد ہی اس چیز سے نواز دے ایک صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب تمہارا اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے مصرف زندگی نماز کو مشکل بنا دیتی ہے لیکن نماز مصرف زندگی کو آسان بنا دیتی ہے یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھنے پڑے بگر گزارا نہ ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے سجدے کی توفق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز میں سے ایک ایسی بھی نماز ہے جس سے وہ چھوڑ جائے گویا اس کا گھر سب برباد ہو جائے گا وہ اثر کی نماز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کیلئے سستی ایمان کی کمزوری کی علامت ہے فضل کا وقت ہوتا ہی ایسا ہے کتنا پور سکن ہے کہ چرند پرند ہواے گھٹائے آسمان یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تضمی بیان کر دی دکھائی دیتی ہے جب پانچ وقت کی نماز بھی اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کے لیے کم بڑھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سے تم کو محبت ہو گئی ہے اور اس نے آپ کو اپنے قریب کر لیا ہے فضل کی نماز قضا کر کے کامیاب صبح کی امید رکھنا نادانی ہے قبروں میں لا تعداد ایسے لوگ دفن ہیں جنہیں کل سے نماز شروع کرنی تھی نماز کو مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے بلکہ تم کام سے کہو کہ مجھے نماز پڑھنی ہے جسم کی تندرسی نماز میں ہے دن کی طاقت قرآن میں ہے دماغ کی قوت ذکر الہی میں ہے اور روح کی راحت درد شریف پڑھنے میں ہے نماز شیطان کی شکست اور مومین کی جیت ہے نماز مٹی سے بنے انسان کو سونا بنا دیتی ہے بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں بے شک نماز سے زیادہ کسی اور چیز میں سکون نہیں یاد رکھو نماز پانچ وقت اور اخلاق چوبیس گھنٹے فرض ہیں پریشانیوں کا خوبصورت حل نماز ہے اللہ تعالیٰ سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے دعا تو بہت دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور اللہ پاک نواز دیتے ہیں یا اللہ مجھے ایسی عزت اور خوشی سے بچا جو تیری نافرمانی اور تجھے ناراض کرنے سے حاصل ہو سجدے کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہم زمین پر سروشی کرتے ہیں اور وہ عرش پر سنی جاتی ہے جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس بندے کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں نماز کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑے پر فقر کرتا ہے مسلمان بندہ جب تک پانچوں نمازوں کو فقر کے ساتھ ادا کرتا ہے شیطان اس سے ڈڑتا رہتا ہے اور جب وہ نمازوں میں کوتا ہی کرنے لگتا ہے تو شیطان اس پر دیلیل ہو جاتا ہے جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا قبل فرما لیتے ہیں اور جو شخص تنہائی میں دو رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے پریشتے کی سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے جو پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا ہے اور اوزو اور رکو اور سرجدے وغیرہ کو خوب اچھی طرح سے پورا کرتا ہے تو جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی ہے اور دوزک اس پر حرام ہو جاتی ہے جو شخص صبح کی نماز کے لئے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جب بازار کو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹا لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے سرجدے کی جگہ کو آگ پر حرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سرجدے میں پڑا ہوا دیکھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو سب سے زیادہ قربت سرجدے کی حالت میں ہوتی ہے نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور قائدہ ہی ہے کہ جو دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہی رہے تو وہ کھلتا ہی ہے نماز دل کا نور ہے جو اپنے دل کو نورانی بننا چاہے وہ نماز کے ذریعے بنانے جو شخص اچھی طرح وضو کر کے اس کے بعد خسو خسو سے دو یا چار کا نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں جب آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پورے طرح سے توجہ فرماتے ہیں اور جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے توجہ اس پر سے ہٹا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی اور اگر اس سے افضل کسی اور چیز پر فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کو حکمہ دیتے فرشتے دین رات کوئی رکو میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے افضل کریم نماز آدھی رات کی ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہے تحجد کی نماز ضرور پڑھا کرو تحجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے تحجد کی نماز گناہوں کو رکتی ہے اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے جو شخص ایک فرض نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے نمازی پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے نمازی پر سے عذابِ قبر ہٹا دیا جاتا ہے نمازی بندہ پل سے رات سے بجلک طرح گزر جائے گا نمازی بندہ حساب و کتاب سے محفوظ رہے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی نے دو تھنڈی نمازیں پڑی وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا وہ نماز فضر اور اثر کی ہے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب سورج گروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت شیطان اور تمام شیطانی چیز باہر نکل آتی ہے اگر تم لوگ اس سے بچنا چاہتے ہو تو اس وقت مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو جو کیوں کی جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے ذریعے تمام شرک شریعتین اور گندے جناتوں وغیرہ تمہاری حفاظت فرما دیں گے نماز دنیا و آخرت کے خزانے کی چالی ہے نماز بڑی سے بڑی برائیوں کو روک دیتی ہے اور نماز سکون کا سموندر ہے ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تحجد میں نہ ہو دوستو جب بھی نماز کا وقت ہو جائے تو سب کام چھوڑ کر نماز پڑھ لینی چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ویڈیو میں کچھ گلتی کوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ مجھے ماف کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ سلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ